اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم کلاس ایٹھ کے اردو کے لیکچر کے لیے گیریزن گرامر ہیرس کینٹری سکول کی طرف سے میں محمد معظم علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارا آج کا لیکچر جو ہے اس کا عنوان ہے تفریقی اہمیت بیٹا سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں اس سبق کی تدریس کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ زندگی میں تفریقی اہمیت و ضرورت سے آگاہ ہو سکیں یعنی ان کو پتا چلے کہ ہماری زندگی میں تفریقی کتنی اہمیت ہے اور تفریقی ہمارے لئے کتنا ضروری ہے تفریقی کے صحت مند اور مصبت طریقوں سے آشنا ہو سکیں مطلب ہم اس بات سے واقف ہو سکیں کہ کون سی تفریقی جو ہے وہ ہمارے لئے صحت مند ہے اور اس کے لئے کون سا طریقہ مصبت ہے بہتر ہے مناسب ہے ٹھیک ہے سمجھ سکیں کہ گھر کے اندر اور گھر سے باہر دونوں صورتوں میں تفریقی مواقع موجود ہیں ہمیں اس بات کا بھی پتا چلے گا کہ ہم اگر گھر کے اندر ہیں تو اس صورت میں بھی ہم کس طرح تفریقی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور گھر سے بہر ہم کس طرح تفریقی حاصل کر سکتے ہیں اور تفریقی حاصل کرنے کے آداب سے بھی ہم واقف ہو جائیں گے ہمیں پتا چلے گا کہ تفریقی حاصل کرنے کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں چلتے ہیں میٹا سبق کی طرف فرہا فرحت رہت اور تفریقی ان سب الفاظ کی اصل ایک ہے معنی ہے سکھ آرام اور خوشی یعنی فرہ فرحت رہت ان تمام لفظوں کا مطلب ہے سکھ خوشی آرام چین سکون جس کام سے انسان کو سکھ چین اور خوشی ملتی ہو وہ رہت اور تفریقی والا کام ہے ایک طالب علم چھے دن لگاتار پڑھائی کرتا ہے لگاتار مسلسل وہ بقاعدہ سکول جاتا ہے اور بلا ناغہ ہومور کرتا ہے بلا ناغہ روزانہ ان کاموں سے جو وقت بچتا ہے اس میں اپنے والد یا والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے ہاتھ بٹاتا ہے مدد کرتا ہے مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب سبب وجہ اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے طبیعت میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے تو اکتہت دور کرنے کے لئے اپنے بہین بھائیوں یا دوستوں کے ساتھ کسی تفریح مقام پر چلا جاتا ہے بیزاری اور اکتہت کا مطلب ہوتا ہے بھوریت جہاں کی فضاء میں سبزہ درخت اور ہوا کی تازگی ہو جسے دیکھ کر اس کی طبیعت کھل اٹھتی ہے طبیعت کھل اٹھتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے گھٹن کی اس فضاء سے کھلے اور کشادہ محول میں آنے سے اس کے دل کو خوشی ملتی ہے گھٹن کی فضاء وہ ہوتی ہے جہاں پر انسان سانس بھی صحیح طریقے سے نہیں لے پاتا مطلب بہت زیادہ بھور ہو جاتا ہے اس کو اکتہت ہو جاتی ہے تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے بے چین ہو جاتا ہے فرحت کا احساس ہوتا ہے مسلسل ایک ہی طرح کے محول میں رہنے اور کام کرنے سے تھکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جاتی ہے وہ ترو تازہ ہو جاتا ہے اس کی اکتہت ختم ہو جاتی ہے اور وہ نئے جوش و جذبہ کے ساتھ کام کے لئے تیار ہو جاتا ہے تفریح کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہر جاندار کا حق ہے کہ اسے سکھ ملے بیل کھیتوں میں حل چلاتے ہیں بار پردار جانور بار پردار بوجھ اٹھانے والے بوجھ اٹھاتے ہیں گاڑیوں میں جوتے جاتے ہیں انہیں کھیچتے ہیں مسلسل محنت اور مشکت کے کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں تو انہیں بھی آرام کی ضرورت پڑتی ہے یہ تو تھی حیوانوں کی بات اور ان کے لئے تفریح کی اہمیت اب ذرا انسانوں کی طرف آئیے آپ غور کریں تو یہ واضح ہوگا کہ انسان ہیوانوں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں ہیوان تو صرف جسمانی محنت کرتے ہیں بدنی مشکت کے کام انجام دیتے ہیں مشکت محنت کو کہتے ہیں بدنی جسمانی بدنی مشکت جسمانی محنت انجام دیتے ہیں پورا کرتے ہیں جبکہ انسانوں کو دماغی محنت بھی کرنا پڑتی ہے بعض دماغی کام اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ انسان کو جسمانی مشکت سے زیادہ تھکا دیتے ہیں لہذا انسانوں کو تفریح کی ضرورت حیوانوں سے زیادہ ہوتی ہے تفریح ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور بدن میں چستی آ جاتی ہے اکتہت اور بیزاری ختم ہو جاتی ہے الغز الغرز کا مطلب ہوتا ہے مطلب مقصد اس سے بہت فیضے حاصل ہوتے ہیں تفریح سے مراد صرف سیر وغیرہ ہی نہیں بلکہ ورزش اور کھیل کود بھی تفریح کا حصہ ہے کھیل کود سے بھی انسان انسان تازہ دم ہو جاتا ہے دماغی اور جسمانی کاموں کی وجہ سے جو تھکاوٹ اور اکتہت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے انسان کی صحت کے لئے ورزش بھی نہائی ضروری ہے اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو تو وہ بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا لطف اندوز ہونا مزے اٹھانا مزے لینا اگر صحت نہ ہو تو وہ سیر و تفریح کے لئے کہیں جا سکتا ہے نہ کھیلوں میں حصہ لے سکتا ہے لیکن ہم حتمی طور پر نہیں بتا سکتے کہ کون سے کام تفریح والے ہیں ہو سکتا ہے کہ جمیل ایک کام فرد محسوس کرے تو وہی کام نصیم کے لئے پریشان کن ہو پریشان کن پریشان کر دینے والا حتمی کا مطلب ہوتا ہے مستند کچھ لوگ سارے دن کے کام کاج کے بعد شام کے وقت باقیدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں حالانکہ یہ کھیل بڑا تھکا دینے والا ہے لیکن انہیں اس میں لطف حاصل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک دن بھر کے کاموں سے فراغت کے بعد فراغت فارغ ہو جانا رات کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانا تفریح ہے بعض ایسے بھی ہیں کہ دن میں اپنے کام سے فارغ ہو کر تھکے ہارے جب گھر آتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ گپ لگانے میں انہیں بڑا مزا آتا ہے ان کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہونا ان کے نزدیک سب سے بڑی تفریح ہے سیہ تفضاں پہاڑی مقامات پر گرمیوں کے کچھ دن گزارنے میں بھی بہت سوں کے نزدیک زبردست تفریح ہے بہت سوں بہت لوگ بہت سارے ایسے بھی بہت ہیں جو برف باری کے انتہائی سرد موسم میں پہاڑوں کی سیر کو نکل کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ان کی خوشی اسی میں ہوتی ہے کچھ تنہائی پسند تنہائی پسند کا مطلب ہے تنہائی کو پسند کرنے والے اور میل ملاب سے گریز کرنے والے لوگ بھی ہیں میل ملاب دوسروں سے ملنا جلنا گریز پرہیز کرنا انکار کرنا جنہیں گھر سے بہر اچھا نہیں لگتا وہ کالش سکول یا دفطرف سے وغیرہ سے واپس آنے کے بعد گھر میں ہی رہتے ہیں اور مطالعے سے دل بہلاتے ہیں دل بہلاتے ہیں اپنے دل کو خوش کرتے ہیں یہ ہر آدمی کے مزاج اور زوق پر منحصر ہے زوق کہتے ہیں شوق کو منحصر ہے مبنی ہے انحصار کرتا ہے کہ کس کے لیے کون سی بات فرحت بخش ہے فرحت بخش آرام پہنچانے والی سکون پہنچانے والی خوشی دینے والی لیکن اتنی بات تائے ہے کہ تفریح کی تفریح صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ترو تازہ ہو کر مستعدی سے کام کرنے کے لیے بھی ضروری ہے مستعدی چستی ہوشیاری پھرتی آپ تفریح کے لیے جس کام کا چاہے انتخاب کریں انتخاب کریں چنیں لیکن انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کام صحیح معنی میں آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہو ایسا نہ ہو کہ آپ جس کام کو راحت بخش سمجھ رہے ہوں وہی آپ کے لیے مزر ہو راحت بخش خوش کر دینے والا سکون پہنچانے والا مزر کا مطلب ہوتا ہے نقصان دے کھیل کوت کے سبھی معقول کام تفریح کے کام ہے معقول مناسب درست لیکن اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے اس طرح دور دراز کے کسی پہاڑی مقام کی سیر سے بھی تفریح مقصد حصل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اس سفر کے خراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو پھر کرز لینا پڑے گا اس تفریح سے آپ کے لیے بعد میں پریشانی بن جائے گی پریشانی کا سبب ہوگا سبب کہتے ہیں وجہ کو بیٹا سبب ختم ہو گیا ہے اب چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف یہ سوالات کے جوابات ہیں آگے نوٹس میں دے دیئے گئے ہیں ابجیکٹف دیکھیں میٹا کشادہ فضاء میں جانے سے دل کو خوشی ملتی ہے کوئی تفریح کرنے سے خوشی ملتی ہے صحت افضاء مقام کی سیر زبردست تفریح ہے بیل حل چلاتے ہیں کھیتوں میں تفریح سے بدن میں آ جاتی ہے جستی آگے ورڈز مینے گئیں میٹا الفاظ مانی یہ میں نے آپ کو بتا بھی نہیں ہے آگے نوٹس میں بھی موجود ہیں آگے ویہد جمع ہیں یہ بھی آگے نوٹس میں موجود ہیں آگے یہ فل ان دا بلیکس ہیں خالی جگہ کا پور ہے یہ دیکھ لیں ایک مرتبہ فرہ فرحت رہت اور تفریح ان سب الفاظ کی اصل ایک ہے مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب اس کو تھکاوت محسوس ہونے لگتی ہے کچھ لوگ سارے دن کے کام کا آج کے بعد شام کے وقت باقیدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں یہ مزاج اور ذوق پر منحصر ہے کہ ایک شخص کے لئے کونسی بات فرحت باقش ہے ایک طالب علم چھے دن لگاتار پڑھائی کرتا ہے آگے تلمیٹا یہ غلط درست ہے گھٹے محول سے کھلے اور کشادہ محول میں آنے سے خوشی ملتی ہے درست گھر کا سودا لانے کے لئے روزانہ ایک دفعہ آپ کو بزار نہیں جانا پڑتا غلط جو کام گھر سے بہر جو گھر سے بہر نکلنا اچھا نہیں سمجھتے وہ گھر میں مطالعہ سے دل بہلاتے ہیں درست اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے درست کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام نہیں ہیں غلط آگیا جو مٹا آٹھون سوال دیکھیں لاکی ہے مٹا یہ بان سے آپ نے الفاظ بنانے ہیں تین تین ایک ایک میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں باقی آپ خود بنائیں گے ویسے نوٹس میں بھی موجود ہیں آگے بان سے نگہ بان فشان سے زو فشان زاد سے آدم زاد اور خور سے آدم خور بنا سکتے ہیں آپ گوشت خور بنا سکتے ہیں اس طرح سرگرمیوں میں آ جائیں اس میں اگر کوئی مشکل الفاظ ہیں تو ہم ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں لطیفہ خانی ہے لطیفہ خانی اس کا مطلب ہے لطیفہ پڑھنا تو اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے اصول و ضوابط کا مطلب ہوتا ہے آئین قوانین آگے چلیں مٹا یہ ورز میننگ دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ یہ وحد جمع بھی یہاں پر موجود ہیں الفاظ معنی بھی لکھے گئے ہیں اور یہ لاکی ہیں ان سے آگے لفظ بنے ہوئے ہیں فل ان دا بلیکس موجود ہیں ملٹی پل چیس موجود ہیں یہ آگے اضافی سوالات بھی آپ کو اس نے دے دی ہیں یہ تفریق نقاط بھی دیئے ہوئے ہیں ابجیکٹو اس نے اضافی طور پر جو تھی وہ بھی دے دی ہے تو یہ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو بیٹا یہ آپ نے اپنی بک پر اس ایکسرسائز کو حل کرنا ہے حل کرنے کے بعد آپ نے سنبار والے دن منڈے والے دن یہ مجھے ضرور آگے سکول میں چیک کروانا ہے تو اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو